بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور سب کی ایب بہت اچھی اور میٹھی میٹھی چی گزری ہوگی تو اسی مناسبت سے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بیٹھا بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی یمی بننے والا ہے تو اس کے لیے میں نے چار سیب لے لیے ہیں ان کا ہم چلکہ اتار لیں گے ہم بنائیں گے فروٹ سیلڈ کیونکہ بہت ہی دلیشیس من کے تیار ہوتا ہے یہ فروٹ سیلڈ ہے اس میں صرف میں ایک ہی فریش فروٹ ڈال رہی ہوں اور وہ ہے ایپل اور باقی چیزیں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا ایڈ کرنی ہے تو سارے سیب ہم نے چھی لیے ہیں اب ہم ان کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے سارے سیب کٹ کر لیے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہے یا آنے والے ہیں ایڈ پہ مہمان اور آپ نے بنانا ہے بہت ہی مزیدار اور جلدی بننے والا فروٹ سیلڈ تو آپ ہی ریسپی ضرور فالو کیجئے گا تو اب ہم نے ایک مکسنگ باول لے لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے فریش کریم تو میں نے ایک کپ فریش کریم کا لے لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی اور مزیدار سی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو ایک کپ کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں میونیز تو تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے میونیز ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے چینی چینی ہم ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے سرکا ایڈ کرنا ہے تقریباً 4 ڈروپس سرکا ایڈ کریں گے تو سرکا ایڈ کرنے کے وجہ سے فروٹ کا کلر بھی جلدی چینج نہیں ہوتا ہے تو مکسنگ باؤن میں ہم نے سارے جو ایڈینٹس ایڈ کی ہیں ان کو ایک دفا اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ وہ جان ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے کالی مرچو کا پاورڈر صرف ایک چھوٹکی ہی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم سیپ ڈال دیں گے جو ہم نے پیسیز میں کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی فروٹ کوکٹیل تو یہ مکس فروٹ جو ٹین میں ملتے ہیں میں نے وہ لے لیے ہیں تو سیپ کے بعد ہم نے یہ مکس فروٹ کا ایک ٹین ایڈ کرنا ہے اس طرح سے جو ہم فروٹ سالٹ تیار کر رہے ہیں بہت ہی مزدار بن جائے گا اور جلدی بھی بن جائے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چھے سے ساتھ خجوریں جن کو میں نے لمبائی کی شیپ میں کٹ کر لیا تھا اور یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم بادام ایڈ کریں گے تو باداموں کا اگر چھلکا آپ نے جلدی جلدی سے اتارنا ہے تو ان کو گرم پانی کے اندر بھکو کے چھوڑ دیں گے تو دس پینٹ کے اندر اندر چھلکا جو ہے وہ ایزیلی اتر جائے گا بلکل کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ بادام ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لینا ہے بیسے اس فروٹ سیلڈ میں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس چوائسز کم ہے تو آپ یہی چیزیں ایڈ کریں اور آپ بہت ہی مزدہار سا فروٹ سیلڈ تھیار کر سکتے ہیں جیسے کہ آج کلے جو ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں مل رہے ایک تو بہت بہت مہنگے ہیں اور بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اس لئے میں نے انھی چیزوں سے یہ سیلڈ تھیار کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی گھر میں پارٹی ہے یا مہمان آئے وے ہیں اور آپ نے یہ سیلڈ جو ہے وہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں سرف کرنا ہے تو اس کو کس طرح سرف کریں گے یقین مانے اتنا اچھا لگتا ہے اس طرح سے سرف کرنا کہ کوئی بھی کی نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ سارا گھر میں بنایا ہے اور اس کو جو سرونگ ہے وہ بھی گھر میں ہی کی ہے سب یہ ہی سمجھیں گے کہ آپ نے یہ ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا بلکل سادہ اس طرح سے ٹرے لینا ہے اور اس میں سیلڈ کا کچھ حصہ ڈال دیں گے آپ نے بہت زیادہ پہاڑی اس کی نہیں بنانی ہے بلکہ تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے جس طرح سے میں ڈالا ہے اور اوپر سے گارنش کریں گے مکس فروٹ کا کچھ حصہ جو میں نے بچا کے رکھا تھا اس سے میں نے گارنش کر دیا ہے اور ساتھ اب میں نے یہ کلنگ ریپ کا رول لے لیا ہے یہ رول مارکیر سے بلکل ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ ہم نے جو کلنگ رول لیا ہے اس میں سے کچھ حصہ پلاسٹک ریپ کا اتار لیں گے اور اس کو ہم کریں گے اس کے اوپر سے کور تو ٹرے کو اس طرح سے ہم نے اچھے سے کور کر لینا ہے تو ہم نے چاروں طرف سے اچھے سے ٹرے کو کور کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں بھی جو فروٹ سیلیڈ ہے اس کو اسی طرح سے سرب کیا جاتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھئے ہم نے اس طرح سے کچھ حصہ کاٹ کے بلکل ٹرے کے ساتھ اس طرح سے اچھے سے کور کر دیا ہے تو یہ دیکھئے فروٹ سیلیڈ کا ٹرے بلکل سرونگ کے لیے تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ سرونگ کا طریقہ بھی پسند آیا ہوگا تو جو ہم نے ٹوٹل فروٹ سیلیڈ تیار کیا تھا اس میں سے اس طرح کی ہم تین ٹرے بلکل ایزیلی تیار کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے ہم نے نکالنا ہے دوبارہ سے کیونکہ یہ بہت ہی ڈیلیشیس لگ رہا ہے تو چلیے اس کو بال میں نکالتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سیلڈ بنانے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور سیلونگ کا طریقہ بھی ضرور پسند آیا ہوگا اس لیے ایک دفعہ ضرور رائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک کر دیجئے تاکہ مجھے بھی انتازہ ہو کہ میں نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں